امران خان قاڑی سے اتر کر سٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے ان کے گارڈز نے انتہائی چوکنہ ہو کر ان کو چاروں طرف سے کہہ رکھا تھا جگہ اس قدر تنگ تھی کہ امران خان بمشکلی بے ساکھیوں کے سارے چل رہے تھے امران خان کے راستے میں دونوں اطراف کھڑے لوگ صرف ہاتھ ہلا کری امران خان کو ویلکم کر رہے تھے اسی اسنا میں امران خان کے اقب میں حل چل ہوئی امران خان نے پلٹ کر پیچھے کے طرف دیکھا امران خان کا گارڈ انتہائی غصے کی حالت میں تھا اس چاک و چوبند گارڈ نے انتہائی تیزی کے ساتھ چپٹتے ہوئے امران خان کے جانب بڑھتے ہوئے ایک نامعلوم شخص کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا تھا اس شخص نے لوگوں کے درمیان سے گزر کر امران خان کے سامنے آنے کی کوشت کی تھی اس شخص کا ارادہ جو بھی تھا امران خان کے گارڈ کی پھرتی کو داد دینا ہوگی جس نے ایک نامعلوم شخص کو امران خان تک پہنچنے سے روک دیا جو امران خان کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا تھا